المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آج ہم اصول حدیث میں منظومہ البائکونی کا آٹھوہ درس انشاءاللہ مکمل کریں گے اس سے پہلے ساتھ دروس میں ہم نے کچھ مقدمات پڑے کچھ ایسی اسطلاحات پہ بات کی جو فین حدیث میں قلیدی اہمیت رکھتی ہیں چونکہ گزشتہ درس میں ہم نے مسلمانوں پر مستشریقین کی فکر کا اثر جو ہم نے پڑھے کہ مورگولیت گولزیر اور دوسرے جس میں شاکت ایک کلمنیشن ہے ایک میار بن چکا ویسٹرن سٹیڈیز میں جو وہ اسلام کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس پہ ہم نے گفتگو کی ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ منکرین حدیث پیدا ہوئے جن کی ایک فہرست ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ان کے ڈیٹ آف برت اور ڈیٹ آف ڈیٹ کے ساتھ ان میں سے اکثر کا ڈیٹ آف برت بھی ہے کچھ کا نہیں ہے تو ہم نے فوکس کیا انڈیا پہ انڈین سب کانٹینٹ پہ جس میں انڈیا پاکستان اور دوسرے علاقے ہیں ان پہ ہم نے کی یہ ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی تو ہم نے بات کی محمد توفیق صدقی کی ہم نے محمد احمد امین کی اسماعیل احمد ادہم کی بات کی ہم نے مولوی چراغ علی گولا احمد قادیانی جو بعد میں مرتد ہوئے عبداللہ چکڈالوی احمد دین امرسری گولا احمد پرویز اور گولا احمد جلانی برک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کے خلاف لکھا حدیث کو حجت کے اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش کی تو بہرحال ان کی کوششیں اگرچہ بار آور نہیں ہوئیں لیکن اثرات ہر کام کے پڑتے ہیں اثرات ان کے جس طرح ان پر مستشریقین کے شبہات کا اثر پڑا اسی طرح پھر ان کا اثر ہمارے یہاں متجددین جو ہے موڈرنسٹس جو ہے ان پہ پی پڑا تو ہم نے بات کی ایک خاص نام کی سرسید احمد خان رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ سرسید احمد خان جو کہ اس امت کے حمدر تھے محسن تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں علی گرد مسلم یونیورسٹی کے نام سے ایک ایسا کام کیا جو وقت کی ضرورت تھی لیکن ان کی جو مذہبی فکر تھی اس پہ جب ہم نے گفتگی کی تو ہم نے کہا کہ وہ مغرب سے متاثر تھے اور عقل اور مغرب پرستی کی وجہ سے انہوں نے احادیث کے حوالے سے کچھ ایسے جملوں کا استعمال کیا جس نے احادیث کی حجت پہ ایک کوسٹن مارک کھڑا کیا تو اس کے بعد آج فیروبین نے اس وقت یہ بھی کہا آپ کو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سرسید احمد خان کے ادارے سے ہی ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے جن کا نام مولانا حمید الدین فراہی ہے تو آج بات کریں گے ہم مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ پہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا نام ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا بہت ہی معروف اور مشہور ہے امت مسلمہ میں مولانا حمید الدین فراہی ایٹین سکسٹی تھری میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال انیس سو تیس میں ہوا تو مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ مولانا شبلی نامانی رحمہ اللہ کے ماموزاد بھائی بھائی اور شاگر تھے یہ ان کے قزن یعنی ماموزاد بھائی تھے شبلی نامانی شبلی نامانی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں ایک بہت ہی معروف نام ہے سیرت کے حوالے سے ان کا کام اور دوسرے ایمہ اور دوسری شخصیت ان کے حوالے سے جو انہوں نے سیرت پہ کام ان کی سیرت پہ کام کیا ہے وہ بھی شاندار ہے علم القلام پہ کام کیا ہے بہت ہی شاندار ہے یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ بریصغیر میں مستشریقین کو پڑھا نصر پڑھا ان کا رد کرنے کی بھی کوشش کی لیکن زمانہ ایسا تھا کہ کتابیں بھی میسر نہیں تھی شبلی نامانی کئی جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے فلان کتاب دستیاب نہیں جو آج کل ہمارے یہاں عام کتابیں ہیں اس زمانے میں وہ کتابیں ان کو ملتی بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام کیا مستشریقین کا رد کیا سرسید احمد خان نے بازدبتا سعیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دفاع کا کام کیا ہے وہ شاندار ہے اس میں کوئی شک نہیں اپنا گھر بھی بیچ دیا تاکہ جنابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی تقدیس کے حوالے سے وہ ایک کام کرے اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا خطبات احمدی کے نام سے چھپا بھی ہے اور یہاں پر مولانا حمید دن فراہی کے جو استاد ہے وہ شبلی نامانی ہے بنیادی عربی انہوں نے شبلی نامانی سے ہی پڑی ہے اور وہ ان کے معموزات بائی بھی تھے اور مختلف علماء سے فارسی اور عربی علوم کے بعد 21 سال کی عمر میں انہوں نے علیگڑ میں داخلہ لیا تو علیگڑ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں بات کی کہ علیگڑ سرسید احمد خان تھا سرسید احمد خان علیگڑ اور علیگڑ سرسید احمد خان تو جب انہوں نے داخلہ لیا علیگڑ مسلمی یونیورسٹی میں تو سرسید کے چہیتے ہوئے سرسید احمد خان نے ان کی استطاعت ان کی قابلیت ان کی صلاحیت کو دیکھا سمجھا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرسید حمد خان نے کہا کہ علیگر میں جو اساتیزہ ہے ان سے اچھی حمید الدین فراہی کی عربی اور فارسی ہے اس قدر متاثر تھے سرسید حمد خان ان سے اور یقینا سرسید حمد خان سے یہ متاثر ہوئے ہوں گے یہ تو ہوتا ہے کہ جس ادارے میں آپ جائیں گے استاد سے متاثر ہوتے ہیں اگرچہ سرسید حمد خان ان کے برہائی راست استاد نہیں رہے لیکن ایک ہمدرد کی حیثیت سے سرسید حمد خان نے ان کو متاثر کیا ہوگا اگرچہ بعد میں حمید الدین فراہی نے سرسید حمد خان کے خلاف کچھ لکھا بھی ان کے آراز سے اختلاف بھی کیا لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اثرات آپ دیکھیں گے کہ حمید الدین فراہی پر بھی سرسید حمد خان کے فکر کے ہیں اگرچہ حمید الدین فراہی کا قدر فکر کی دنیا میں بہت ہی اونچا ہے سرسید حمد خان اس قدر تک نہیں پہنچ سکتے جب ہم بات کریں علمی دنیا کی بہرحال سرسید حمد خان کے چہیتے ہوئے تھامس ارنالڈ جن کی پیدائش ایٹین سکسٹی فور میں ہوئی اور ان کا انتقال انیس سو تیس میں ہوا یہ وہی تھامس ارنالڈ ہیں جنہوں نے اقبال کو بھی متاثر کیا تو ان سے انہوں نے فلسفہ پڑھا سرسید حمد خان کے ادارے میں مستشریقین آتے تھے پڑھاتے تھے علیگر میں تو اس میں ایک تھامس ارنالڈ بھی ہے جنہوں نے حمد الدین فراہی کو پڑھایا متاثر کیا اور اس کے بعد جرمن مستشریق مشہور ہے جوزف ہارویز جنہوں نے اٹھارہ سو چوہتھر میں جن کی پیدائش ہے اور انیس سو اکتیس میں ان کا انتقال ہوا ہندوستان میں یہ پڑھاتے تھے ان سے ایم اے او کالیج جس کو آپ محمد انگلو اورینٹل کالیج کے نام سے جانتے تھے جس کے بعد علیگر یونیورسٹی ڈیولپ ہو گئی اسی کالیج سے تو وہاں انہوں نے ان سے عبرانی ہیبرو زبان پڑھی تو محمد انگلو اورینٹل کالیج اس کا اصل نام مدرست العلوم مسلمانان ہند جو اٹھارہ سو پچھتھر ایسیوی میں جس کی تاسیس ہوئی سرسید حمد خان رحمہ اللہ کے ذریعے سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا براہراس تعلق مستشریقین سے رہا اور سٹیڈی بھی کیا انگریزی جانتے تھے عربی جانتے تھے فارسی جانتے تھے ہیبریو جانتے تھے ایک بہت ہی لائق اور بہت ہی قابل شخصیت گزری ہے حمد الدین فراہی بعد میں انیس سو پچیس عیسیوی میں وہ سرائے میر آزمگڑ تشریف لائے جو مشہور ہے ہمارے زمانے میں بھی اور مدرست العصلاح کا انتظام سنبھالا اور وہاں استاد ہوئے اس سے پہلے بھی کئی جگہ انہوں نے پڑھایا لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مدرست العصلاح آگئے انیس سو پچیس میں انیس سو تیس میں ان کا انتقال ہوا یعنی پانچ سال وہ عصلاح مدرسے سے وابستہ رہے وہی مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ ان کے شاگرد بینی تو اصلاحی صاحب جو امین احسن اصلاحی معروف نام ہے تفسیر قرآن میں تدبر قرآن کے حوالے سے یہ وہی پر مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد ہوئے اور مدرست اصلاح کے بارے میں کہہ دوں میں کہ مدرست اصلاح اصل میں مجموعہ ہے دو اشخاص کی فکر کا ایک تو شبلی نامانی اور دوسرے حمید الدین فراہی صاحب اس کا ہی مجموعہ ہے یہ ایک ریفارمیٹو سکول تھا مدرسہ اصلاح تو اس کو آپ مختلف دیکھیں گے دیوبند سے یہ دیوبند اور جو دوسرے ہمارے روایتی مدارس ہیں ان سے مدرست اصلاح بلکل مختلف ہے وہ جو ہاتھ یہی رہیں کہ ان کی بنیاد جو ہیں وہ شبلی نامانی اور بعد میں حمید الدین فراہی کی فکر پر رہی اور اصلاح تھوڑ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر میں جوزف ہارویز کے حوالے سے کچھ بنیادی ارزداشت پیش کرنا چاہوں گا جوزف جو ہیں وہ قرآن اور اس کی تفسیر سے وابستہ رہے تفسیر پر انہوں نے کام کیا اگرچہ وہ کام مکمل نہیں ہوا یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے گولڈ زہر کی جو تھیری تھی کہ حدیث دوسری اور تیسری حجری صدی میں لکھی اور محفوظ کی گئی تو جوزف نے کہا کہ حدیث لکھنا اور جمع کرنا اصل میں دوسری صدی کے پہلے پچیس سال میں یہ کام شروع ہوا جس کو ہم شاکت کے یہاں بھی دیکھتے ہیں کیونکہ شاکت بھی مشکلاً اس حد تک پہنچا ہے کہ یہ دوسری صدی میں اور پہلے پچیس سال میں اس کام کو زیر دست مسلمانوں نے لیا اور بقاولیاں ان کے حدیث وضع کرنا شروع ہو گیا تو یہ وہ شخص ہے جوزف ہارویز جنہوں نے یقیناً متاثر کیا ہوگا کیونکہ ان کے یہاں بھی قرآن کی تفسیر کے حوالے سے زبان کی اہمیت تھی عربی زبان کی اہمیت تھی محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان بولتے تھے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے اور وہی اثر آپ دیکھیں گے حمیدین فراہی میں بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو عربی وغیرہ کے حوالے سے جو وہ ایک خاص قسم کا فوکس کرتے ہیں زبان پر تو شاید کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے یہ ان سے لیا ہے لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں سرسید حمد خان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو وہ بائبل وغیرہ کو بنیاد بنا کر تفسیر کرتے ہیں یہ چیز آپ کو حمیدین فراہی کے یہاں بھی ملے گی کہ جب وہ تفسیر کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ Old Testament and New Testament کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ سرسید حمد خان سے ہی انہوں نے سیکھا لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جب کوئی بڑی شخصیت اس کے سامنے ہو سرسید حمد خان اپنے زمانے میں ایک بڑا نام تھا اور جوزف ہورویز اپنے زمانے کے بڑے مستشرک تھے تو ان سے جب رابطہ رہا یا آپ تھومس ارنالڈ کا دیکھ لیجئے جب ان سے رابطہ رہا تو اثرات تو پڑنی ہی تھے اور وہ اثرات پڑ گئے مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ جو ہے سنت کے بارے میں ان کے تصورات اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو جوزف شاکت سے ہی شروع ہوا سنت کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ویسٹ نے اس کو کیسے لیا اب ایسٹ پہ کیا اثرات ہے ایک تو منکرین حدیث کی ہم نے بات کی کہ انہوں نے انکار ہی کر دیا پھر ستھ ستھ حمد خان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ انہوں نے کس حد تک اس کو قبول کیا تو ہم نے تاریخ اور حدیث اس کے یہاں کیا حیثیت رکھتے ہیں اب یہاں پر ہم مولانا حمید الدین فراہی کے حوالے سے بات کریں گے کہ سنت کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں تو یہاں میں کچھ بنیادی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ مولانا حمید الدین فراہی جو ہے ان کا سارا کام ابھی شائع نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو ان کا ایک اچھا خاصا کام آپ مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں ترجمہ بھی ہوا ہے اور ساتھ میں آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے تو مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں آپ کو حمید الدین فراہی کی کتابیں ملیں گی ان کا دیوان ملے گا نظام القرآن ملے گا ان کے جو مختلف اصول پہ جو انہیں تفسیر کے اصول پہ جو کام کیا ہے مختلف بکھرا ہوا کام ہے تو وہ آپ کو ملے گا اور آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا نے بزاعت خود خاص سنت کے حوالے سے کچھ لکھا ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے وہ اکثر تفسیر قرآن کے حوالے سے لکھا ہے لیکن جب آپ نظام القرآن وغیرہ کا مقدمہ وغیرہ دیکھیں گے یا بیچ پیچ میں آپ دیکھیں گے کہ حوالے ملتے ہیں سنت کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے تو وہاں پر ان کے آرہ کیا ہے تو ان کو میں نے جمع کرنی کی کوشش کی اکثر دفعہ میں نے کوشش کی کہ جو ان کے مترجمین ہیں جنہوں نے ان کا ترجمہ کیا ہے ان کے الفاظ میں ہی اس کو میں یہاں ناقل کروں لیکن کہیں کہیں میں نے بڑے پیرگرافز کو ریکاسٹ کیا ہے اور ان کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تو حمید الدین فراہی آپ دیکھیں گے ڈیولپنٹ کیسے ہو رہی ہے سنت کی تصور سنت کی جو اثرات پہلے ہم نے پڑھا کہ محدثین کے یہاں سنت کس کو کہتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا کہ سنت اور حدیث میں خاص فرق نہیں ہے اگر ہے تو وہ صفت کے حوالے سے تھوڑا بہت ہے لیکن اصل میں وہ حدیث اور سنت کو مترادف سینونم سمجھتے تھے اب دیکھیں یہاں آپ چیزوں کو کچھ مختلف سمجھیں گے حمید الدین فراہی کے یہاں اصل و اساس کی حیثیت قرآن کریم کو حاصل ہے اصلا جو چیز بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے حدیث اور سنت میں فرق ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے اب ڈیولپ ہو رہی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں ملتی تھی حدیث اور سنت میں فرق ہے سنت ثابتہ منصب رسالت کا ایک قدرتی جزو اور شریعت کی ایک مستقل بنیاد ہے سنت ثابتہ پہلے وہ حدیث اور سنت میں فرق کر رہے ہیں تو جب وہ سنت ثابتہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا قطعا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کی بات کر رہے ہیں سننے متواترہ ممکن ہے کہ یہ ٹرمنالوجی آپ کو اس طرح نہیں ملے گی ہم نے آسان بنا دیا کیونکہ ان کے یہاں سنت بھی دو طرح کی ہے سنت متواتر اور سنت غیر متواتر سنت متواترہ ہر حال میں واجب العمل ہے قرآن اور سنت میں تفریق کرنا ایک ملہدانہ رویش ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملہدانہ اور باطل پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت میں فرق کرتے ہیں تو آپ between the lines یہ سمجھیں گے کہ سنت اور حدیث میں بھی فرق ہے حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کے یہاں گوھر سے آپ دیکھ لیجئے وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ سنت وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور دین کے حیثیت سے کی اور پھر اپنے اصحاب پر وہ ظاہر کیا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ چیز جو دین ہے وہ ان کے اصحاب سے پوشیدہ رہے اپنی ازواج کو کہا کہ جو میرے یہاں دیکھتے ہیں گھر میں آپ اس کو باہر واضح کر دیجئے کیونکہ وہ دین کا حصہ تھا تو پھر صحابہ سے تابین نے سکھا تابین سے تابین نے سکھا اور یہ عمل مسلمانوں میں رہا مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں زکاہ دیتے ہیں حج کرتے ہیں تو یہ سارا کام جو اصل میں ہے وہ سنت کے مطابق ہی ہو رہا ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ سنت ہے جس میں تواتر ہے آپ کسی بھی دور میں مسلمانوں کو نماز سے غافل نہیں دیکھیں گے آپ کسی بھی دور میں مسلمانوں کو روزہ سے غافل نہیں دیکھیں گے تو حمیدین فراہی کے یہاں یہ وہ سنت ہے جو عملی سنت ہے جو مسلمانوں میں چل رہی ہے اور حدیث اور سنت میں وہ فرق کرتے ہیں حدیث تو ریکارڈ ہو سکتا ہے لیکن سنت عمل ہے اور وہ متواتر عمل ہے جو ہر دور میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے یہاں ہے تو بہرحال یہ نظریہ مسلمانوں میں اس سے پہلے آپ کو ایک بازارتر نظام کی صورت میں آپ کو نہیں ملے گا اس کی کوئی ایسی تشکیل آپ کے سامنے نہیں آئے گی کہ وہ عمل جو مسلمان ہر دور میں کرتے رہے شاقت نے اس سے پہلے کچھ اور کہا تھا ان نے کہا تھا کہ وہ ایک متفق علیہ ایک عمل ہے جو مسلمان معاشرے میں ہے تو اس کو وہ سنت کہتے تھے لیکن وہ اس کے اس کے ڈانڈے کہاں ملا رہے تھے قدیم عرب میں جس کو ہم جاہلی عرب کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا اس میں تبدیلی نہیں کی جو شاقت کا کہنا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث تو الگ چیز ہے سنت وہ چیز ہے جو متواتر معاشرے میں چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اگر کسی نے فرق کیا تو وہ ملہدانہ عمل ہے وہ باطل پرستوں کا کام ہے اور سنت نے متواترہ پہ تو عمل کرنا ہی ہے اور ان کے یہاں سنت جو یہ چیز تھی یہ منصب رسالت کا ایک قدرتی جز اور شریعت کی ایک مستقل بنیاد ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سنت کی تعریف ہی بدل دیتے ہیں جو سنت کی اصل تعریف وہاں ہے محدثین کے یہاں ہے وہ سنت کی تعریف یہاں نہیں تو تھوڑا سرسید کے بعد یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں کچھ چیزوں میں لیکن اتنا بھی نہیں کھل رہے ہیں کہ چیزیں واضح ہو جائیں اب دیکھئے حدیث کی حیثیت ایک فراقی ہے سنت قرآن کے ساتھ ہے اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے جو اوپر انہیں کہا لیکن نیچے کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی حیثیت ایک فراقی ہے یعنی ان کے یہاں اصل اور اساس جو ہے وہ قرآن ہے اب قرآن کے بعد جو ہے وہ فرا ہے تو حدیث فرا ہے سنت قرآن کے ساتھ ہے جہاں قرآن میں واضح آپ کو قرآن میں واضح احکام نہیں ملیں گے اگر وہاں سنت میں کچھ مل رہا ہے تو وہاں سنت ہی اصل ہوگی حمید فراہی رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ وہاں تو سنت ہی اصل ہوگی جہاں قرآن میں احکام واضح نہیں ہیں اور جہاں قرآن میں احکام واضح ہے وہاں جب آپ بات کریں گے حدیث کی تو حدیث فرا ہوگی جس کا باعث اس کی روایت میں زن کا دقل ہے دیکھیں یہ زن زن لفظ جو ہے آپ کو اکثر موڈرنسٹس کے یہاں ملے گا حمید فراہی اس درجے کے موڈرنسٹ نہیں تھے جو آج ہمارے دور میں ہیں لیکن یہ جدید فلسفہ جس اس زمانے میں جو تھا مغربی فلسفہ وغیرہ وہ چیز پڑے ہوئے تھے تو زن کا لفظ یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں آپ کو ملے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں جو حدیث کی جو ایتھارٹی اور حدیث کا جو درجہ ہے جو کم ہو رہا ہے اس کی بنیاد اصل میں وہ زن ہی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ جو حدیث صحیح ہے وہ موضوع بھی ہو سکتی ہے جو موضوع ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے میں نے یہ تمام حوالے یہاں نہیں لائے میں نے صرف مختصر کچھ حصہ لائے تاکہ ہم سنت کے حوالے سے بات کر پائیں تو وہ جو شبہات اور جو question marks وہ پیش کر رہے ہیں اس سے ایک ایسا تصور انسان کے ذہن میں آجاتا ہے نہیں اگرچہ وہ واضح الفاظ میں ایسا نہیں کہہ رہے ہیں یہ الفاظ میرے ہیں لیکن between the lines آدمی وہیں پہنچتا ہے کچھ لوگوں نے ان کو منکر حدیث کہا ہے جو کہ صحیح نہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ منکر حدیث جو لوگ ہیں ان کے قریب جا رہے ہیں بہرحال اس میں تو تعمل ہو سکتا ہے اس میں آپ کی reservation یا تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ حدیث کے حوالے سے جو مختلف شکوک پیدا ہوئے یہاں جب مولانا حمید الدین فراہی جیسے شخص اس پہ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حدیث کو وہ درجہ وہ مقام حاصل نہیں جو محدثین کے یہاں اس کو حاصل ہے تو اب دیکھ لیجئے حدیث کی مدد سے تفسیر اسی وقت معمون ہے جب وہ ایسے مقام میں ہو جس سے عقیدہ اور مذہب نہ قائم ہوتا ہو اب اگر آپ کو حدیث استعمال کرنی بھی ہے تو وہاں کیجئے آپ کو وہی پر عمر مل سکتا ہے اس کے ذریعے سے تفسیر کرنے میں جہاں پر عقیدہ اور مذہب دین کی بنیاد بنیادی احکام جو ہے وہ اور عقیدہ جہاں پر حدیث کی بنیاد پر ڈیفائن نہ ہو جائے اگر قرآن کی کوئی آیت اخباری ہے کسی خبر کے حوالے سے بہنی اسرائیل کا کوئی واقع بیان ہو رہا ہے وہاں آپ حدیث استعمال کر سکتے ہیں حدیث فراہ ہے لیکن جہاں آپ عقیدہ ڈسکس کر رہے ہیں قرآن میں تو وہاں آپ حدیث کا استعمال نہیں کر سکتے وہاں آپ امن میں نہیں رہ سکتے اور وہاں پر اس وقت آپ معمون نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو پہلے نہیں ملیں گی یہ تو جدید دور میں یہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ وہی اثر ہے جو ایسا سے کم تری مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا اس زمانے میں جب مستشرکین تابر توڑ حملے حدیث پر کر رہے تھے تو ایسا سے کم تری پیدا ہوا اب انہیں کہا کی جی ٹھیک ہے جہاں عقیدہ ہے جہاں بنیادی احکام ہے احکام کی اساس ہے وہاں حدیث سے ہم استضلال نہیں کر سکتے وہاں حدیث کا استعمال تفسیر کے لیے نہیں ہو سکتا اس کے باوجود بھی وہ ذنی ہی کہلائے گی اگر ہم نے اب عقیدہ اور مذہب کے علاوہ اس کا استعمال حدیث کا استعمال تفسیر کے لیے کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ تفسیر کیا ہوگی زنی ہوگی وہ تفسیر زنی ہی کہلائے گی تعویل کے اصول ہم عقل سے اور نسی قرآن سے حاصل کریں گے جب ہمیں تعویل کرنی ہو مانا متعین کرنا ہو مفہوم متعین کرنا ہو کسی عبارت کا قرآن کی تو وہاں پر کام کس سے لیا جائے گا عقل اور نسی قرآن قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی خود تعبیر کرتا ہے تو وہاں پر اس سے ہی ہم تعویل کا کام لے سکتے ہیں اور عقل کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ حدیث کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے لیکن واضح یہ الفاظ میں نہیں جہاں کسی تعویل کے لیے کئی احتمالات ہوں وہاں ہم اس تعویل کو اختیار کریں گے جو سب سے خوبصورت ہے اور نظام اور عمود سورہ کے ساتھ اور عمود سورہ کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو دیکھیں بہت عجیب قسم کی عبارات ہیں جہاں کسی تعویل کے لیے کئی احتمالات ہوں کبھی قبر ہوتا ہے حمیدین فراہی کے یہاں قرآن جو ہے قطیو دلالہ ہے وہ قرآن کو قطیو دلالہ سمجھتے ہیں یعنی کہ قرآن کے کئی مدلول نہیں ہو سکتی جہاں کوئی آیت کوئی لفظ آ رہا ہے اس کا مدلول تو ایک ہی ہے جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امت کا نظریہ نہیں ہے قرآن قطیو ثبوت ہے لیکن جب دلالت کی بات ہوتی ہے تو کہیں یہ قطیو دلالہ ہے کہیں ذنیو دلالہ ہے یعنی کئی تعبیلات ہو سکتی ایک ہی لفظ کے کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے قرآن کی تعبیر جو ہے وہ قطیو دلالہ ہے اب اگر کہیں کسی تعویل کے لیے کئی احتمالات ہیں تو وہاں اس تعویل کو اختیار کریں گے جو سب سے خوبصورت ہے دیکھیں یہ بات آگئی اب انسانی مزاج کے مطابق خوبصورت کوئی ڈیفائن ٹرم تو ہے نہیں جو سب سے خوبصورت ہو تو خوبصورت زمانہ بدلنے کے ساتھ بدلتا ہے اور نظام اور امود سورہ کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو حمیدین فراہی کے یہاں قرآن کا ایک خود کا نظام تھا یعنی نظام آیت کے بعد آیت آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہے ہیں اللہ تعالی نے یہ ایسے ہی نہیں رکھی کہ اس آیت کے بعد اس آیت کو رکھی ہے یا ایک صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے یہ اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں رکھی بلکہ اللہ تعالی نے کسی خاص مقصد کے لئے لئے رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ چیز ایسی ہے جس کی ہم پوری معلومات نہیں رکھتے اب یہ اجتہادات سمجھ لیجئے حمیدین فراہی کے تھے جنہوں نے کوشش کی اس چیز کو سمجھنے کی بہرحال قرآن پہ آپ کام کر سکتے ہیں سوچ سمجھ سکتے ہیں قرآن کو قرآن کے زبر زیر میں بھی حکمتیں ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ جب آپ اب معنی متعین کر رہے ہیں تو وہاں تو خوبصورتی آپ زیر نظر رکھئے اور اس نظام کو زیر نظر رکھئے اور قرآن کی صورت کا ایک سنٹرل تھیم ہوتا ہے جس کو وہ عمود کہتے تھے اس کو زیر نظر رکھئے یعنی وہ چیز سامنے لائی جو عمت میں اس سے پہلے نہیں تھی تو یہ فلسفے کا ہی اثر رہا ہوگا انہوں نے اس چیز کو سامنے خود لکھتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا جس میں مجھے احساس ہوا کہ نظام کا بھی قرآن میں دخل ہے لیکن انہوں نے اتنا فوکس کیا اس کو کہ باقی سب چیزیں جو تھی جو قرآن کی تفسیر کے لئے لازمی تھی وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ گئی آپ ان کی رائٹنگز کو جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی سورہ فیل کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی اس پہ تنقید بھی آئی جب انہوں نے سورہ فیل کی تفسیر کی سورہ بقرہ کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی خود نظام القرآن آپ دیکھ لیجئے مکمل نہیں ہے لیکن آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ ان کا جو طرز تقلم ہے تفسیر کے حوالے سے وہ مختلف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کا خیال رکھا جائے پس جب ایسے اسطلاحی الفاظ کا معاملہ پیش آئے جن کی پوری تعریف اور تصویر قرآن میں بیان نہ ہوئی ہو تو ان کے بارہ میں خامخہ اکبار احاد پر نہیں جم جانا چاہیے تو اگر کوئی ایسی اسطلاح آ جائے قرآن میں جس کی پوری تعریف قرآن میں آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ اکبار احاد کا استعمال کریں گے ان احادیث کا جو متواتر نہیں ہے ان پر آپ کو خامخہ جمنا نہیں چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی شک میں پڑھو گے اور دوسروں کے آمال کو بھی غلط ٹھہرا ہوگے اور ان سے جگڑھو گے اور تمہارے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس جگڑے کا فیصلہ کر سکے ایسی صورتوں میں راہ عمل یہ ہے کہ جتنے حصے پر تمام امت متفق ہے اتنے پر قناعت کرو اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی نسیسری اور متفق علیہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے ان میں ایک دوسرے بائیوں سے جگڑا نہ کرو تو یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اخبار احاد پہ آپ بروسہ نہ کیجئے بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ جو چیزیں جس پر تمام امت متفق ہو یعنی وہی جو متواتر عمل آ رہا ہو تو اس پر آپ ٹھہر جاؤ وہ کافی ہے آپ کے لئے اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی نسیسری اور متفق علیہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو پھر وہ متفق معاملہ بھی کتنا ہے دین تو پورا متواتر عمل کے ذریعے تو نہیں آیا ہے لیکن انہیں نے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی پس قرآن اور اس کے نظم کو پوری قوت سے پکڑے رہنا چاہیے اب آپ کا کام کیا ہے قرآن اور اس کے نظم جو یہ آپ کوہرنس دیکھ رہے ہیں قرآن کا آیات کے ساتھ ربط ایک دوسری اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یا صورتوں کا ایک دوسری کے بعد ربط دیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس کے بعد سنت تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنی بنیاد جو ہے فہم کی دین کے مجموعی فہم کی یا سنت کی اس کو انہوں نے ایک نئے معنی میں سامنے لانے کی کوشش دیکھیں یہ آپ کلیرلی سمجھ دیجئے کہ امت سجیوں تک تو بلکل بے بہرہ نہیں تھی دین سے انہوں نے جس طرح دین کو سمجھا تھا وہ بازابتہ مسلمان علماء اکرام جو تھے انہوں نے سامنے رکھا تھا لیکن انہوں نے جو تصورات پیش کیے وہ بلکل مختلف تھے تو میں نے جو ترجمہ لیا ہے اکثر عبارات کا وہ امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد ہے خالد مسعود ان کا انتقال ہو گیا کیمیکل انجینئر تھے لیکن وہ فراہی تھوٹ اور اصلاحی تھوٹ کے بہت بڑے عالم مانی جاتے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق تھا تو ان کا میں نے ترجمہ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے علامہ حمید جن فراہی حیات و افکار جو ہے دائرہ حمیدیا مدرس اصلاح سے جو شایع ہوا ہے تو اس سے بھی میں نے یہ حوالجات لیے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حمید جن فراہی کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اور ایمفیسز آپ کو ملے گا نظام کا اور جس سے انہوں نے ڈس پلیس کیا ہے جسے انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا سنت کو حدیث کو حدیث کو اور جب وہ سنت کہتے ہیں تو وہ سنت نہیں ہے جو امت مسلمہ کے یہاں سنت کے نام پر چلا آ رہا تھا بلکہ وہ وہ عمل ہے جو متواتر ان کے یہاں ان کی نظر میں ہے اس کو وہ سنت کہتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ فراہی سکول میں سنت وہ سنت نہیں جو سنت محدثین کے یہاں ہے تو یہ فرق آپ کو واضح کرنا ہے جس طرح شاخت کے یہاں جب وہ سنت کہتا ہے تو وہ وہ سنت نہیں جو سنت محدثین کے یہاں ہے ان کے یہاں سنت وہ ہے جو عمل قدیم عرب سے چلا آ رہا ہے اور جس پر مسلمان سوسائٹی متفق متفق ہوئی تھی اور ان کے یہاں حمید فراہی کہ یہاں سنت وہ ہے جو متواتر عمل چلا آ رہا ہے اور جو مسلمانوں میں رائج ہے یہ حدیث نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تعامل صحابہ کو ایک اہمیت دیتے ہیں تابع ان کے تعامل کو وہ اہمیت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا وہاں شاخت کے یہاں بھی یہ چیزیں لیکن اس صورت میں نہیں جس صورت میں حمید فراہی نے ان کا استعمال کیا تعامل صحابہ کو تو ہم بھی اہمیت دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں وہ ہنیفی سکول کو اس کی زمداری ان پر ڈالتے ہیں لیکن وہ اس طرح ہنیفی سکول نے بات نہیں کی تھی جس طرح حمید دیت فراہی بات کرتے ہیں تو بہرحال اصول فقہ کی کلاسز جب ہوں گی تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے یہاں کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ حمید دیت فراہی نے حدیث کو وہ میار نہیں دیا جو حدیث کا میار امت میں تھا لیکن انہوں نے سنت اور حدیث میں فارق کی اور جب سنت اور حدیث میں انہوں نے فارق کی تو ان کے یہاں سنت کی تعبیر سے مراد کچھ دوسرا ہے جس کو آپ عملی تواتر کے نام سے جانتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی تفسیر جو ہے وہاں پر سنت کا اتنا عمل دکھل نہیں ہے وہ دوسری مذہبی کتابیں جو ہے بائبل وغیرہ اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں وہ دوسرے شواہد کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اکثر ان سے متاثر جو لوگ ہوئے تو ان میں آپ امین آسن اصلاحی صاحب کو تو جانتے ہی ہے وہ تو مشہور اور معروف ہے اس حوالے سے اور اصل میں جو کام حمیدین فراہی کا تھا اس کو اگر دنیا کے سامنے کھول کر کسی نے رکھا تو وہ امین آسن اصلاحی صاحب ہے اور ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ مغفرہ فرمائے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ڈاکٹر اسرار جو ہے جو نے بہت عظیم کام کیا قرآن کے حوالے سے پورے دنیا میں تو وہ بھی حمیدین فراہی کے فکر وہ بھی بات کرتے ہیں جب آپ وہ بات آپ دیکھیں گے وہ بات کرتے ہیں تو وہی نظام القرآن کی بات ہوتی ہے وہی رابط کی بات ہوتی ہے وہی عمود کی بات ہوتی ہے لیکن ایک چیز آپ سمجھ دیجئے کہ جب حمیدین فراہی کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پھر اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نظم کو پوری قوت سے پکٹنے کی ضرورت ہے اور وہ خبر واحد کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ زنی ہے یہ یقینی نہیں ہے اور وہ اس چیز کو سامنے لارہے ہیں جو ان کا اپنا اجتہاد ہے وہ ہے نظم وہ خبر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں کہ یہ زنی ہے اور اس چیز کو سامنے لارہے ہیں جو ان کا اجتہاد ہے جو خود بھی قطعی نہیں وہ بھی تو زنی ہی ہے اس کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہے کوئی آسمہ اللہ تعالی نے ایک نظام رکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو دریافت کرنا اس کو ڈھونڈنا کیا معاملہ ہے کیا حقیقت ہے یہ تو معاملہ اجتہادی ہے وہ اپنے اجتہاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو خبر آ رہی ہے خبر واحد آ رہی ہے اس کو وہ رد کرتے ہیں اس کو وہ سائیڈ لائن کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ آپ دیکھیں گے حمید الدین فراہی کی فکر میں کہ وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں جس کو امت لیے ہوئے ہیں اور اس چیز کو لے رہے ہیں جو وہ خود ان کا اپنا اجتہاد ہے اور اس کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ حمید الدین فراہی ایک ایسا نام ہے جو بہتی قابل لائق ذہین ہے لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا بری صغیر میں آپ اس کو جانتے ہیں بری صغیر سے باہر نکلئے ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ان کی جو فکر ہے وہ امت سے ہٹ کر رہی حدیث اور سنت کے حوالے سے لیکن وہ اس درجہ بھی ہٹے ہوئے نہیں تھے کہ آپ ان کو منکری حدیث میں شمار کریں بہرام ان کا کام ہے امت مسلمہ کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کام لیتا ہے ان سے بھی کام لیا سرسدحمد خان سے بھی کام لیا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ہی راہ سے بٹھ کے ہوئے تھے تو ان میں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے مثلا قادیانی وہ تو کلیر تھا یا وہ منکری حدیث جنہوں نے حدیث کے خلاف لکھا جن کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی جن کے نام چکڑالوی وغیرہ جو میں نے جائراجپوری وغیرہ جو لوگ ہیں تو وہ کچھ گمراہ لوگ تھے لیکن یہ لوگ خیرخا تھے لیکن اس زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ اس ریبٹل کو جو سوالات مغرب سے آ رہے ہیں ان کو جواب دینے کی اور ایسا ایسے کم تری سے مسلمانوں کو نکالنے کی تو غلطی کر بیٹھے کیونکہ یہ بہت زیبتہ کوئی ایسے دینی مدارس سے تو آئے نہیں تھے کہ آپ ان کو ایتھورٹی مانیں گے اگر دینی مدارس سے بھی آتے لیکن امت کے ایک کھینچے ہوئے خط سے جب ان نے انحراف کیا تو ان کی بات قابل قبول نہیں رہتی تو یہی وجہ ہے کہ ان کا فکر جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے برسغیر میں چل رہا ہے ہمارے علاقے میں چل رہا ہے ہم جس کھتے میں رہ رہے ہیں وہاں چل رہا ہے امت نے اس کو بازابتہ قبول نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ امت آج بھی جب قرآن کی تفسیر کرتی ہے تو انہی اصول و قواعد کے مطابق جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جی تفسیر معصور ہے یہ تفسیر بر رائے ہے تفسیر معصور کی ایک اہمیت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ حمیدین فراہی کے آنکھ میں کھٹک تھا تھا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تفسیر معصور عالی تفسیر ہے اور تفسیر بر رائے ادنا درجہ کی تفسیر ہے تو وہ اس چیز کی طرف نشاندی کرتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ بن چکا ہے یہ صحیح نہیں یہ معاملہ صحیح نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی صرف حدیث اور صحابہ کے اقوال حدیث قرآن کو بہتر سمجھا سکتا ہے صحابہ کے اقوال حدیث کو بہتر سمجھا سکتے ہیں یہ چیزی صحیح نہیں ہے وہ اس کو حجت نہیں مانتے تھے لیکن حقیقت یہی ہے کہ حمیدین فراہی بھی دنیا سے چلے گئے لیکن امت ابھی بھی اسی عمل پر ہے اور قیامت کی صبح تک اسی عمل پر رہے گی لیکن اس کے اثرات پیدا ہوئے اثرات کہاں پیدا ہوئے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ پر بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اس کو پھر کھول کے بیان کیا پھر اس کے بعد تنزل آتا گیا امین احسن اصلاحی پھر بھی ایک نام تھا امت مسلم میں پھر اس کے بعد ایک تنزل آ گیا تو تنزل میں آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے پھر بات کرنا شروع کر دیا اور انہیں کلیرلی کہہ دیا کہ ہم حدیث کو قابل حجت نہیں مانتے تو بات کو یہی پر مکمل کرتے ہیں وَاکِرُ دَعْوَنَا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلَامِ اللہ ربی وَا حَدُونَ وَاَنَا بِذَٰلِكَ آشَدُونَ لَا مَبْدَئِ وَأَصُونُونُ بِرْرَغْمِ مِنْ مَنْ يَجْحَدُونَ وَشَهَادَتِ عَلَّا اِلَا اِلَا